اسلام علیکم دوستو میں ساجد علی اس لیکچر میں ہم بات کریں گے ڈیزولیوشن آف بین ازیر فرسٹ گورنمنٹ ڈیزولیوشن آف بین ازیر فرسٹ گورنمنٹ بین ازیر بھٹو کا جو پہلا ٹرم پہلی گورنمنٹ زیال حق کے بعد الیکشن میں جو پیپلز پارٹی نے میجارٹی حاصل کی وہ جیتی تھی تو بین ازیر بھٹو پرائم منسٹر نومنیٹ کی گئی تھی اس کی حکومت اتنی زیادہ نہیں چل سکی فرسٹ ڈیسمبر نائنٹین ایٹی ایٹ میں بین ازیر بھٹو پرائم منسٹر بنی لیکن اس کا جو ٹائم پیرڈ تھا اس کا جو مددہ تھا پانچ سال اس کے کمپلیٹ نہیں ہو پائے جیسے میں نے پہلے زیال حق کے دور میں جو لیکچرز کے دوران میں نے آپ کو بتایا کہ ایٹھ امینڈمنٹ اس نے پاس کی آر سی او آرڈر اس کے مطابق جو کانسٹیٹیوشن آف پاکستان نائنٹین سیونٹی تھری کانسٹیٹیوشن وہ تقریباً اس نے تبدیل کر لیا تھا اس کا جو اورجنل فارم تھا اس کو تبدیل کر لیا تھا اس میں پرائم منسٹر کو اتنے پاورس نہیں دیے گئے تھے جتنے کے پریزیڈنٹ کو ٹھیک تو زیال حق کے بعد جو بھی گورنمنٹس آئی تھی ایٹھ امینڈمنٹ کے وجہ سے جو اس میں آرٹیکلز نئے آرٹیکلز بنائے گئے تھے یا کچھ ایسے آرٹیکلز جو ڈیلیٹ کیے گئے تھے اس کی وجہ سے جس میں جو پریزیڈنٹ کو زیادہ پاورس دیے گئے صدر کو زیادہ پاورس دیے گئے تو پولیٹیکل کرائیسز چل رہے تھے مطلب جو گورنمنٹس تھی وہ ٹھیک طرح سے نہیں چل رہی تھی ٹھیک اب کلیشز بٹوین پریزیڈنٹ اینڈ پرائم منسٹر یہ اکثر ہوتا رہتا تھا جو پریزیڈنٹ اور پرائم منسٹر میں اتفاق رائے نہیں بنتی تھی اپوائنٹمنٹ تھی جیسے کہ ججز کی چیفز آف آرمڈ فورسز کی تو اس پر اتفاق رائے نہیں بنتی تھی یہ سب کیا دھرا کس کا تھا زیال حق کا اس نے ایٹھ امینڈمنٹ آر سی او آرڈر جو پاس کیا تو اس میں پریزیڈنٹ کو زیادہ پاورس مل گئے اس لیے اب پرائم منسٹر جو ونا تو وہ نومینیٹ کیا جا رہا تھا اس کو سیلیکٹ کیا جا رہا تھا تو اس کو اتنے پاورس نہیں تھے تو یہ مطلب آہستہ آہستہ یہ پولٹیکل کرائسز چلتے رہے جس کی وجہ سے بینظیر بھٹو کی جو پہلی گورمنٹ تھی وہ اتنا ٹائم نہیں چل سکی اور بھی کچھ ریزنز تھے جو ہم ابھی انشاءاللہ ڈسکس کریں گے آپ کو سمجھ میں آ جائیں گے تو آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے ڈیزولیوشن آف بینظیر سے فرسٹ ٹرم بینظیر بھٹو کا جو پہلا ٹرم تھا ٹائم پیرڈ پہلی بار وہ جو پرائم منسٹر بنی تھی اس کی گورمنٹ تھی پہلی بار ظلفکار علی بھٹو کے بعد تو وہ اس کا جو ڈیزولیوشن ہوا تھا مطلب وہ توڑ دی گئی تھی تو اس کے متعلق یہ لیکچر ہے سب سے پہلے آہ کازیز آف ڈیزولیوشن کازیز آف ڈیزولیوشن جس کے وجوہات کیا تھے اسباب کیا تھے حکومت کو توڑنے کے میں یا نیشنل اسیمبلی کو توڑنے کے پیچھے کیا وجوہات تھے اور اس کے علاوہ ہماری آؤٹلائن ہے ڈیزولیوشن آف نیشنل اسیمبلی نیشنل اسیمبلی کو کب توڑا گیا پروینشل اسیمبلی کو کب توڑا گیا ڈیزولیوشن آف پروینشل گورمنٹ پروینشل گورمنٹ اور اس اسیمبلی کو کب توڑا گیا اس کے بعد آ جاتا ہے کیئر ٹیکر گورمنٹ اب کیئر ٹیکر گورمنٹ ایکٹنگ گورمنٹ کو بھی اپوائنٹ کیا پریزیڈنٹ نے یہ مکمل آؤٹلائن میں نے آپ کو بتائی اب ہم شروع کر رہے ہیں اس کو تو انشاءاللہ آپ کو سمجھ میں آ جائے گا نمبر ون جو آؤٹلائن ہے ڈیزولیشن آف آہ کازیز آف ڈیزولیشن بینظیر بھٹو کی جو گورنمنٹ ڈیزول کی گئی تو اس کے اسباب دہ کنفلیکٹ بٹوین پریزیڈنٹ بٹوین پریزیڈنٹ اور پرائم منسٹر جو میں نے پہلے آپ کو بتایا کہ آر سی او آر سی او نائنٹین ایٹی فائیو میں زیال حق نے ایک آرڈر پاس کیا تھا جس کے بنیاد پر ایٹھت آمنڈمنٹ بھی پاس کی تھی تو اس کے مطابق پریزیڈنٹ کو زیادہ پاوس مل گئے تھے اب پریزیڈنٹ جو تھا اس کو ایڈوائز پھر بھی لینی پڑتی تھی پرائم منسٹر سے جو بھی وہ کام کرے گا لیکن وہ پھر بھی باؤنڈ نہیں تھا اور پریزیڈنٹ پرائم منسٹر کو کیا کرے گا نومینیٹ کرے گا اپوائنٹ کرے گا اب پرائم منسٹر الیکٹیڈ نہیں رہا اس لیے پرائم منسٹر کے پاس اتنے اتھارٹی اتنے پاورس نہیں تھے ٹھیک اچھا مین ریزن جو تھا دہ کنفلیکٹ بٹوین پریزیڈنٹ اینڈ پرائم منسٹر ان دونوں کے درمیان کنفلیکٹ شروع ہو گیا اتفاق رائے نہیں بن رہی تھی نمبر ون نمبر ون اپوائنٹمنٹ آف ملٹری چیفز جو ملٹری چیفز تھے چیف آف آرمڈ فورسز جیسے کہ چیف آف آرمی سٹاف چیف آف ائر فورس اور نیوی کا چیف یا چیف آف جوائنٹ کمیٹی یہ جو اپر لیول کی ہائی رینکنگ آفیسرز کی جو پوسٹ تھی اس کی اپوائنٹمنٹ پر کلیشز چل رہا تھا پرائم منسٹر بینظیر بھٹو جو تھی وہ یہ کہہ رہی تھی کہ اس کی مرضی سے جو یہ اپوائنٹمنٹ ہونی چاہیے جو جو مطلب وہ کہے کہ اس کے مطابق وہ اپوائنٹمنٹ ہونی چاہیے پریزیڈنٹ کی اپنی مرضی تھی وہ اپنے ہی منپسند لوگوں کو اپوائنٹ کرنا چاہتا تھا ٹھیک تو یہ بات بن نہیں رہی تھی اس لیے ایک کلیش کنفلیکٹ شروع ہو گیا پرائم منسٹر اور پریزیڈنٹ کے بیچ میں نمبر ٹو نمبر ٹو جو ریزن تھا سپریئر کورٹ ججز اب ججز جو تھے سپریم کورٹ کے ہو یا ہائی کورٹ کے ہو تو یہ ججز کی جو اپوائنٹمنٹ تھی اس پر بھی مطلب کے اتفاق نہیں ہو رہا تھا پرائم منسٹر کی الگ مرضی تھی پریزیڈنٹ کی مرضی الگ تھی وہ اپنے لوگوں کو بات کر رہی تھی بے نظیر بھٹو اور یہاں پر غلام اسحاق خان پریزیڈنٹ آف پاکستان کون تھا غلام اسحاق خان وہ اپنے لوگوں کی بات کر رہا تھا تو اس لیے ان دونوں میں کلیش ہو گیا یہ تھا مین ریزن اس کے بعد ایڈوائیس آف پرائم منسٹر یہ ایک آؤٹ لائن ہے ایڈوائیس آف پرائم منسٹر آن اپوائنٹمنٹ آف ججز ججز کو اپوائنٹ کرنے کے لیے سلام مشورے کی ضرورت ہے کس کو پریزیڈنٹ کو پریزیڈنٹ کے پاس پاورس تھے کہ وہ ججز کو اپوائنٹ کرے چیف آف آرمی سٹاف جو بھی تو اس کو اپوائنٹ کرے لیکن یہاں ججز کی ہم بات کر رہے ہیں ججز کو اپوائنٹ کرے سپریم کورٹ کا چیف جسٹس ہو یا اور تو اس کے بعد پھر بھی پریزیڈنٹ کو ایڈوائیس لینی ہوگی پرائم منسٹر سے ٹھیک انڈر آرٹیکل ون سیونٹی سیون ون سیونٹی سیون آرٹیکل ون نائنٹی تھری آرٹیکل اینڈ فورٹی ایٹ یہ تینوں آرٹیکل آف نائنٹین سیونٹی تھری کانسٹیٹیوشن انیس سو تہتر والے کانسٹیٹیوشن کے آرٹیکل نمبر ایک سو ستتر ایک سو ترانوے اٹھتالی یہ آرٹیکل اس کے مطابق اپوائنٹمنٹس شوڈ بی میڈ آن دے ایڈوائیس آف پرائم منسٹر اب اس آرٹیکل کے مطابق ان تینوں آرٹیکل کے مطابق جو اپوائنٹمنٹ ہوگی چیف جسٹس آف پاکستان کی ججز کی وہ پریزیڈنٹ تو کرے گا لیکن پرائم منسٹر سے ایڈوائیس اس کو لینی ہوگی وہ باؤنڈ ہے لیکن آر سی او نائنٹین ایٹی فائیو ایٹھ تامینڈمنٹ جیسے زیال حق نے جس کو بنایا تھا انٹروڈیوس کیا تھا اس کے بعد جو پرائم منسٹر تھا وہ سیلیکٹیڈ بن گیا نومینٹیڈ بن گیا اور پریزیڈنٹ کو زیادہ پاورس ہو گئے تو اب وہ باؤنڈ نہیں رہا لیکن پھر بھی اس آرٹیکل کے مطابق پریزیڈنٹ جو تھا ہی شیڈ ہی شیڈ ٹیک ایڈوائز فرم پرائم منسٹر تو پھر بھی وہ ایڈوائز مشورہ ضرور لے گا ٹھیک ہے اچھا بینظیر بھٹو جو تھی اس آرٹیکلز کے مطابق بات کر رہی تھی پریزیڈنٹ آف پاکستان گلام اسحاق خان آر سی او ایٹھ امینڈمنٹ کے مطابق بات کر رہا تھا اس کے بعد آؤٹلائن ہے ان اکٹوبر بینظیر گورنمنٹ کڈ ناٹ گیٹ دا ووٹ آف کانفیڈنس اب یہ ووٹ آف کانفیڈنس جو ہے یہ میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا تھا کیا ہوتا ہے ان نیشنل اسیمبلی نیشنل اسیمبلی میں ووٹ آف کانفیڈنس جو تھا بینظیر بھٹو نے وہ نہیں لے پائی تھی مطلب ووٹ آف کانفیڈنس کیا ہوتا ہے جیسے کہ ایک پرائیم منسٹر ہے نیشنل اسیمبلی کا ایڈ آف گورنمنٹ ان پاکستان تو وہ جیسے ہی سیشن ہوتا ہے یا کوئی بل پاس ہوتا ہے یا کوئی اور مسئلہ ہوتا ہے تو اس کو ووٹ آف کانفیڈنس لینا ضروری ہوتا ہے ووٹ آف کانفیڈنس کیا ہوتا ہے جو میمبرز ہوتے ہیں نیشنل اسیمبلی میں وہ پرائیم منسٹر کی فیور میں ووٹ دیں گے تو اس کا مطلب ہے کہ پرائیم منسٹر نے ووٹ آف کانفیڈنس حاصل کر لیا اگر وہ اس کی فیور میں ووٹ نہیں دیں گے تو مطلب اس نے ووٹ آف کانفیڈنس حاصل وہ نہیں کر سکی کس نے بے نظیر بھٹو نے کیونکہ اس وقت جو مسائل چل رہے تھے میں نے آپ کو لاسٹ لیکچر میں بتایا تھا جو ہمارا الیکشنز کے بارے میں تھا تو بے نظیر بھٹو جو پیپلز پارٹی تھی وہ لارجسٹ پارٹی تو تھی الیکشن میں اس نے جیتا تو تھا لیکن پھر بھی اس کو گورمنٹ بنانے کے لیے کچھ سیڈز کی ضرورت پڑی تھی تو اس نے اتحادی گورمنٹ بنائی تھی ایم کیو ایم جے یو آئی اور انڈیپینڈنٹ جو نمائندے تھے ان لوگوں کی بھی اس نے مدد مانگی تھی گورمنٹ بنانے میں تو اس لیے اس وقت ووٹ آف کانفیڈنس بے نظیر کو نہیں ملا کہ کب ان اکٹوبر اکٹوبر نائنٹین ایٹی نائن میں کیونکہ اس وقت کچھ سیاسی مسائل چل رہے تھے پولیٹیکل کرائیسز چل رہے تھے پاکستان میں بے نظیر بھٹو کی گورمنٹ پر کافی الزمات تھے جیسے کہ کرپشن کے الزمات نیپوٹیزم کے اس کے حسبنڈ آصف علی زرداری پر الزمات تھے بلیک میل بلیک میلنگ کے اور بھی کافی جو گورمنٹ پر الزم تھے اس لیے جو اس کی اتحادی پارٹیز تھیں ایم کیو ایم جی ای انڈیپینڈنٹ جو بھی تھے تو وہ لوگ بھی اب پیپلز پارٹیز سے پھر گئے اب اس کے خلاف بن گئے اسپیشلی ایم کیو ایم ہیدر آباد میں کافی مسائل چل رہے تھے لنگویسٹک مسائل چل رہے تھے تو یہ ایک وجہ بنی جس کی وجہ سے بنظیر بھٹو کی جو گورمنٹ تھی وہ کمزور پڑ گئی کیا وہ کمزور پڑ گئی اور ووٹ آف کانفیڈنس بنظیر بھٹو نیشنل اسیمبلی میں نہیں لے سکی تھی اکٹوبر کے سیشن میں ٹھیک انشاءاللہ آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا یہ دوسرا ریزن تھا پہلا تو جو ملٹری چیف اور ججز کے اپوائنٹ پر پریزیڈنٹ اور پرائم منسٹر کے درمیان یہ بھی ایک مسئلہ تھا تو اس کے بعد آٹلائن ہے کمبائنڈ اپوزیشن پارٹیز اب اپوزیشن پارٹیز جو تھی ان لوگ نے ایک گروپ بنایا جس کو کہا جاتا ہے کمبائنڈ اپوزیشن پارٹیز اس کا شارٹ فارم ہے سی او پی کمبائنڈ اپوزیشن پارٹیز مووڈ اپوزیشن آف نون کانفیڈنس اگینسٹ بینظیر گورنمنٹ اب ان لوگوں نے جو اپوزیشن پارٹیز تھی نیشنل اسیمبلی میں مخالف پارٹیز گورنمنٹ کے جو مخالف تھی تو ان لوگوں نے مطلب کہ ایک ریزولیشن پاس کی ایسا ہی آپ سمجھیں کہ جو بینظیر بھٹو کی گورنمنٹ ہے اس کو کانفیڈنس ووٹ آف کانفیڈنس نہیں ملا ہے اس لیے وہ اب چلنے کے قابل نہیں ہے اپوزیشن کو بھی یہ ایک چانس مل گیا کہ گورنمنٹ پر کرے ٹھیک یہ بھی ایک ریزن تھا اس وقت اس کے بعد کرپشن نیپوٹیزم ان فیڈرل گورنمنٹ فیڈرل گورنمنٹ میں جو الزامات میں نے پہلے آپ کو بتائے کرپشن کے الزامات تھے نیپوٹیزم اس کے بعد کازز کیسز کیسز آن آسفلی زرداری اس کے ہسبرنڈ کے اوپر کیسز تھے جو پہلے بتائے بلیک میلنگ کے تو دوستو یہ تھے ریزنس وجوہات جس کی وجہ سے بینظیر بھٹو کی پہلی گورنمنٹ اتنی نہیں چل پائی اور وہ ڈسمس کی کس نے ڈسمس کی تھی غلام اسحاق خان کس نے میں یہاں پر نام لکھ رہا ہوں پریزیڈنٹ کا غلام اسحاق خان غلام اسحاق خان پریزیڈنٹ آف پاکستان تھا صدر پاکستان یہ وجوہات تھی اب کب یہ ڈیزولو ہوئی ڈیزولوشن آف نیشنل اسیمبلی اس کے بعد آؤٹلائن ہے پریزیڈنٹ غلام اسحاق خان جو میں نے پہلی نام وہاں پر لکھا پریزیڈنٹ غلام اسحاق خان ڈیزولوڈ دا نیشنل اسیمبلی نیشنل اسیمبلی کو توڑ دیا کب توڑا آن سکس آگسٹ نائنٹین نائنٹی انیس سو نوے شہ آگسٹ کو نیشنل اسیمبلی کو توڑ دیا انڈر آرٹیکل ففٹی ایٹ ٹو بی ففٹی ایٹ ٹو بی یہ آپ کو یاد رہے ففٹی ایٹ ٹو بی آرٹیکل کس کے مطابق آئین میں ایڈ کیا گیا تھا انڈر در آر سی او ایڈ تامین زیال حق نے ایڈ کیا تھا میں نے پہلے بھی لیکچرز میں آپ کو بتایا کہ اس ایڈ تامین منٹ کی وجہ سے بعد میں بھی پولیٹیکل کرائیسز آئے ہیں پاکستان میں ٹھیک طرح سے جو گورنمنٹ سے ہیں وہ نہیں نہیں چل پائی ہے ٹھیک ہے اب گولام اسحا خان نے 6 آگست 1990 میں آرٹیکل 58 2 بی کے تحت نیشنل اسیمبلی کو توڑ دیا پرائم منسٹر اور کیبینیٹ سیزڈ ٹو ہولڈ آفیس پرائم منسٹر کی آفیس اور کیبینیٹ جو تھی فیڈرل منسٹر ان لوگوں کی جو بھی پوسٹ دی آفیس تھی ان کو ختم کیا گیا اس کے بعد آؤٹلائن ہے ڈیزیلیوشن آف پرائم گورنمنٹ نیشنل گورنمنٹ چلی گئی اب پرائم گورنمنٹ کی بات کریں پرائم سوبائی گورنمنٹ نمبر ون آؤٹلائن چیف منسٹر مطلب چیف منسٹر جو بھی سوبوں کے تھے پنجاب بلوچستان ان دو سوبوں میں پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ نہیں تھی تو ایڈوائز دیار گورنرز ان لوگوں نے اپنے گورنرز کو ایڈوائز دی اکارڈنگ ٹو دی 1973 کانسٹیٹوشن گورنرز کو ایڈوائز دی تی ڈیزول دیار اسیمبلیز اپنی جو اسیمبلیز تھی پروینشل کیبینیٹ اسیمبلیز اس کو توڑنے کے لیے ایڈوائز دی ان سند این دونوں صوبوں میں سند اور این دونوں ایڈوائیو ایف پی گورنرز ہیڈ یوز دیار ڈسکریشنری پاور جیسے کہ آر سی او کے مطابق پریزیڈنٹ کو پاور مل گئے انڈر آرٹیکل فیفٹی ایٹ ٹو بی کہ وہ نیشنل اسیمبلی کو توڑ سکتا ہے یہاں پر پروانشل اسیمبلی میں گورنرز کو پاور دیے گئے تھی انڈر آر سی او ایٹ امن انڈر آرٹیکل ایک سو بارہ ون ٹیلیو آرٹیکل ایک سو بارہ کے تحت گورنر جو ہے وہ اسیمبلی توڑ سکتا ہے ڈیزول دیر پروانشل اسیمبلی لاسٹ ہماری آؤٹلائن ہے کیر ٹیکر گورنمنٹ اب ایکٹنگ کیر ٹیکر گورنمنٹ بنائی گئی کیر ٹیکر گورنمنٹ کس نے بنائی غلام اسحاق خان اس کو ہی یہ پاوس تھے کیر ٹیکر گورنمنٹ بنانے کے لئے ٹھیک ہے غلام اسحاق اچھا غلام مصطفی گولام مصطفی جتوئی گولام مصطفی جتوئی لیڈر آف اپوزیشن واز اپوینٹ ایز ایکٹنگ پرائم منسٹر گولام مصطفی جتوئی جو لیڈر تھا پوزیشن پارٹیز کا نیشنل اسیمبلی میں تو اس کو ایکٹنگ پریزیڈنٹ کیر ٹیکر پریزیڈنٹ بنایا گیا اچھا پریزیڈنٹ نہیں سوری پرائم منسٹر وزیر آزم کیا وزیر آزم کس نے بنایا صدر نے پریزیڈنٹ نے اس کو اپوینٹ کیا کس کو گولام مصطفی جتوئی کو مکرر کیا اپوینٹ کیا کس نے گولام اسحاق خان نے وہ پریزیڈنٹ تھا یہ پرائم منسٹر ایکٹنگ پریم منسٹر اس کے بعد لاسٹ آؤٹ لائن ہے ان پروینشل اسیمبلیز اپوزیشن لیڈرز ور اپوینٹ ایز کیا ٹیکر چیف منسٹر جو اپوزیشن پارٹیز کے لیڈرز تھی پروینشل اسیمبلیز میں صوبہ اسیمبلیز میں تو ان لوگوں کو ایکٹنگ چیف منسٹر بنایا گیا تو دوستو یہ تھا ہمارا ٹاپک ڈیزولیشن آف بنظیر سے فرسٹ گورنمنٹ اب بنظیر کا فرسٹ گورنمنٹ کا ٹائم پیرڈ تھا وہ پہلے سے ہی ختم ہو گیا ٹھیک انشاءاللہ آپ کو یہ سمجھ میں آگیا ہوگا نیکسٹ لیکچر جو ہوگا نواز شریف کی گورنمنٹ اور جو الیکشن کروائی گئی تھی اس کے متعلق ہوگا اسے پہلے والا الیکچر تھا 1988 الیکشن سن پاکستان تو دوستو کچھ باتیں رہے گئی ہو کچھ باتیں تو مجھے کمنٹ باکس میں بتاتے رہیں تینک کیو ویری مچ ٹیک کیر اللہ حافظ